جو سنا جلسہ ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات عرض کرتا رہتا ہوں ایسی ایسی باتیں کہ جن کی معاشرے میں شدید ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سال میں ایک مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ پندرہ دن مسلسل ان جلسوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو خاص طور سے اہل سنت والجماعہ لطنوں کے عوام کو یہاں پر اکٹھا کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام بزوار اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سلسلے میں صحیح نظریات اور صحیح افکار اور خیالات کیا ہیں اس سے روشناز کرانے کے لیے حضرات علیماء اکرام کے بیانات ہوتے ہیں اور وہ علیماء اکرام جو باہر سے تشریف لانے والے ہیں یہ وہ علیماء ہیں کہ جو اس موضوع پر کافی دسترس رکھتے ہیں کافی ان کو عبور حاصل ہوتا ہے اور ان کے بیانات اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے بے حد مفید اور ترامد ہوتے ہیں آج کا جلسہ شہدائی اسلام کی کہ ان پندرہ لوگا جلسوں کی ایک تڑی ہے جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ آج حضرت مولانا محمد یامین قاسمی مغلق داراللوم جوبن کا بیان ہوگا حضرت شریف لا چکے ہیں ان کے بیان سے پہلے ایک چھوٹا سا بیان اور ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شنور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد نعبه ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَبُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهُ اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ صدق الله العظيم معزز حاضرین بزرگاندین عزیزوں اور دوستوں سب سے پہلے اللہ جلہ شاندین کا لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے سالحہ روشتہ کی طرح اس سال بھی ہمیں اور آپ کو ان پندرہ موزا جلسے شہدہ اسلام سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان مبارک جلسوں میں شریک ہونے کی اور ان کا حصہ بننے کی سعادت ادا کرمائے یہ جلسے جو تقریباً ایک شدی سے زیادہ سے متچلے آ رہے ہیں اس سال بھی ہر دان کی طرح اپنے پرانے طرز پر اور اسی انداز میں ہو رہے ہیں لیکن آپ پچھلے سالوں کی طرح اس سال ایک چیز جو مختلف ہے اور وہ الگ یوں ہے کہ ہر سال میرے دادا ہم سب کے قائد مرشد و مربی قائد و رحمہ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمت اللہ علیہ یہاں کی رحمہ یہوں پیادت سرمایا کرتے تھے جو کہ اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن حضرت تو ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن حضرت کا کام اور حضرت کاoca vìشن ہمارے درمیان موجود ہے اور پورے شان و شوقت کے ساتھ ہمارے درمیان جاری اور ساری آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں بیس سال سے آ رہے ہوں گے کچھ پانچ سال سے آ رہے ہوں گے کچھ دس سال سے آ رہے ہوں گے کچھ پچاس سال سے آ رہے ہوں گے آپ یہاں دیکھتے ہوں گے کہ ہر سال اور ہر دن یہاں پہ ایک ہی بات اور ایک ہی موضوع موتا ہے اور وہ یہ کہ یہاں صرف صحابہ اور فضائر صحابہ من قبض صحابہ منہ صحابہ یہ بھی یہاں پہ بیان ہوتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر کار صحابہ ہی صحابہ کیوں یہاں بیان ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک اور کوئی اور موضوع کیوں نہیں بیان ہوتا ہے اس کے پیچھے دراصل ایک بہت باری پسے منظر اور ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا اس بات پر یقین ہے اور ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایمان ہمارے لئے اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم سانس لیتے ہیں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں ہمارے روح جسم کے لئے جیسے ضروری ہے اسی طرح ہمارے روح کے لئے ایمان ضروری ہے بغیر ایمان کے ہم آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے چاہے ہم پوری زندگی نماز روزہ اور دیگر عبادات میں مشہور نہیں لیکن اگر بغیر ایمان کے ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اسی ایمان کی حفاظت اور اسی ایمان کی بغا کا سب سے ایک بہت اہم اور بہت مضبوط ذریعہ صحابہ اکرام کا ذکر اور اگر کی محبت صحابہ اکرام کی محبت اور صحابہ اکرام سے عقیدت رکھنا ہر مومن کے لئے ایمان کا ذریعہ اور اسی ذریعہ کو اور اسی ایمان کی ایمان کے بغا کی سبق کو ختم کرنے کی اور صحابہ اکرام سے بدگوانی اور صحابہ اکرام کے سلسلے سے جنہوں میں تنگی پیدا کرنے کی پوری دنیا اور خاص کر اسلام دشمن طاقتیں کوشش کر رہی ہیں اور سارا زور اس بات پر لگا رہی ہیں آپ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں یوٹیوب پر اور کسی بھی پلیٹ فارم پر اور کوشش کرتے ہیں کہ امد مسلمہ کو صحابہ اکرام سے دور کیا جائے ان کے دلوں سے صحابہ اکرام کی محبت کو نکالا جائے صحابہ اکرام کی عقیدت ان کے دلوں سے ختم کری جائے وہ دراصل صحابہ اکرام پر حملہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ کے ایمان پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ امت مسلمہ کے ایمان پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں صحابہ اکرام سے محبت ایمان کے لئے ضروری ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں فرماتے ہیں کہ لَا يُؤْمِنُ أَحَبِكُمْ حَدَّى أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ کہ اے مسلمانوں قعان فور کر سن لو تم میں سے اس وقت کوئی مؤمن ہو ہی نہیں سکتا کسی کے اندر ایمان کسی کے دل میں سرائیت کری نہیں سکتا جب تل میری محبت تمام لوگوں سے زیادہ اس کی آن اولاد سے زیادہ تمہارے والدین سے زیادہ بڑھ کرنا پیدا ہو جائے اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا ہما فیہا سے زیادہ ہونا ہر مؤمن کے دل میں ضروری ہے اگر اس کو اپنے ایمان کی فکر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جب اللہ کے حضور حاضری ہو تو ایمان کے ساتھ حاضر ہو آخر پھر حضور سے محبت پیدا کس طرح ہوگی حضور سے محبت پیدا کس طرح ہوگی اس کا طریقہ بھی حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا اور یوں فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کہے گا اور دراصل میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے کیا نتیجہ نکلا پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنا دراصل حضور سے محبت کرنے کے راستہ ہے حضور سے محبت ہو ہی نہیں سکتی بغیر صحابہ کی محبت کے اور بغیر حضور کی محبت کے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا بغیر صحابہ کی محبت کے حضور کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی اور بغیر حضور کی محبت سے کوئی صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا گویا کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنا ایمان کی حفاظت اور ایمان کے وجود کے لیے یہ بہت بہترین ذریعہ ہیں اور بہت ضروری ہے صحابہ اکرام سے محبت اور آج کل یہی وجہ اور یہی سبب ہے کہ یہاں جو ایک سو چھے سالوں سے صحابہ صحابہ کی ادارہ آج کل منچلے اور خبتی قسم کے لوگ یہ بھی سوالات کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ ان مجلسوں اور ان معقلوں میں صرف صحابہ صحابہ ہوا کرتا ہے یہاں کوئی اہلِ بیعت کا دکھنی کرتا ہے ان کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے صرف صحابہ یہاں پر بیان ہوتا ہے انہی کے فضائر بیان ہوتے ہیں انہی کی منقبت بیان ہوتی ہیں بقول میرے دادا رحمت اللہ علیہ کے کہ آپ خیقے دار ہیں اہلِ بیعت کے آپ کے کہنے پہ ہم اہلِ بیعت کو یاد کریں گے یاد رکھو اگر اہلِ بیعت کی محبت نہیں ہوگی تو اس دنیا میں بھی ناکامی ہوگی اور آخر اپنے پر اس باری کا سامنا کرنا پڑے گا دراصل جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان مجلسوں میں اہلِ بیعت کو نہیں یاد کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے اہلِ بیعت پر نشانہ لگاتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے اور دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہ جو یہاں آیتیں بیان ہوتی ہیں اہلِ بیعت کا اہم حق نہیں ہے اہلِ بیعت ان سے الگ ہیں ہمارا یہ یقین اور اعتقاد اور یہی ایمان ہے ہمارا کہ اگر یہاں پہ اولائی کا ہم صادقون کی تأثیر بیان ہوگی تو اس سے اس کا مصداخن اہلِ بیعت کو بھی سمجھتے ہیں اور صحابہ کو بھی سمجھتے ہیں اگر یہاں پہ اولائی کا ہم المؤمنون حقہ کی تشریف بیان کی جائے گی تو اس سے مراد ہم عبو بکر کو بھی مانیں گے اور علی کو بھی مانیں گے اگر یہاں رضی اللہ عنہ و ربو عنہ کی تفسیر بیان کی جائے گی تو اس سے ہم حضرت علی کو بھی مانیں گے حضرت عمر کو بھی مانیں گے اگر یہاں و قلعہ و عداللہ و حسنہ کی تفسیر بیان کی جائے گی تو ہم اس سے حضرت معاویہ کو بھی مانیں گے اور حضرت حسین کو بھی مانیں گے یہ ہمارا یقین یہ ہی ہمارا موطف آپ صحابہ اور دراصل رہن بیٹھ کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ تو علم سے ہے لیکن جو اصل فضیلت ہے اور ان کے مرتبے کو بلندی حاصل ہوئی ہے وہ دراصل صحابیت ہے صحابیت وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کا مرتبہ بلند ہوا ہے آپ صحابہ اور اہل بیٹھ کو علم نہیں کر سکتے ہیں آپ ابو بگر اور علی کو علم نہیں کر سکتے ہیں آپ معاویہ اور علی کو علم نہیں کر سکتے ہیں آپ ابو بگر اور حسین میں فرق نہیں کر سکتے ہیں ابو بگروں علی میں فرق رکھتے ہیں نظر والے ابو بکرو علی میں فقط رکھتے ہیں نظر والے اسلام ان کا پالا تھا وہ تھے اسلام کے پالے بات جنبی ہو رہی ہے حضرت مولانا تشریف فرما ہے اصل بیانی نہیں کہونا ہے میں اپنی بات یہی پر ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما ہے وآخر اللہ بارانی الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلاة وصلاة وعلا سید المصطفیٰ ونعبا جو حضرات باہر ہیں ان سے میری جزارش ہے کہ وہ جلسگاہ میں تشریف لی آئے اور حضرت مولانا محمد یعنی صاحب قاسمی بلکدار جردیبن کا بیان شروع ہونے والا ہے ابھی آپ کے فرم نے اس بچے نے جو بیان کیا قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پر ہی اِنَّ الَّذِينَ يَغْزُونَ مَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَقْفِرَتُمْ وَعَجْرُ مَعْزِينَ یہ آیت کریمہ سورہ حجرات کی آیت ہے اور انہوں نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ صحابی اکرام کا تذکرہ یہاں ہر سال ہوتا ہے ہوتا تھا ہوتا ہے اور ہوگا کیوں ہوگا صحابی اکرام کا ممان آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے رسول اور امت کے درمیان اگر دنیا میں کسی بھی قوم کو لینی گئے اگر سب سے برا کھئی واسطہ ہے تو وہ صحاب محمد الرسول اللہ کا واسطہ ہے ان سے برا کھئی واسطہ نہیں ہے بہت بڑی امانت ہے جو حضور لے کر کے آئے بہت بڑی امانت ہے جو قرآن نازل ہوا قرآن جب نازل ہوا تو قرآن میں اور اللہ کے درمیان اللہ اور رسول کے درمیان جو واسطہ بنے ہو حضرت جبرائیل جب کا ذکر ہے علمہ شدید القوة ذو مرد فاستوى وهو دلوف بالعالی سمدنا فتدل فکان قاب قوسید اوعدنا فاوحا الیلہ عبدهی ما اوحا ما تزدد الفؤاد ما رآه جب قرآن نازل وقت اللہ شاکتا جب قرآنه انہو لقول رسول كريم زی قوة عند زی العرش مكیم مطار سم امیم وما صاحبكم بمجنون اللہ شاکتا انہو لقول رسول كريم وما ہوا بخول شاعر قلیلا ما بؤمنون ولا بقول کاهر قلیلا ما تذکرون یہ وقت بیان کیا لاتا ہے جب قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو کیا کرنا ہے لا یعطیه الباطل من بین یدیه وَلَا مِنْ خَلْفِ تَنْزِينٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيمٍ باطل نہ سامنے سے آخدتا ہے نہ پیشے سے آخدتا ہے قرآن کیا اسی ہفاظت ہو رہی حضرت جبرایی کے بعد انسانوں میں وہ گروہ تیار ہوا جن کے بارے میں کہا گیا قَانُوا اَفْضَلَحَاهِهِ الْأُمَّةِ عَبَرَّهَا قُلُوبًا اَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَقَلُّفًا حضور کی سنت کیسے معلوم ہو صحابہ کی دریئے سے معلوم ہو نماز کا طریقہ کیسے پتا جارا صحابہ کی دریئے سے پتا جارا جو عیم ہے قیامت تک کے لئے اللہ نے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق ہو گئے اور پورا علم صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی امانداری جسا محفوظ کر رکھے اس کو پھیل آیا آگے بڑھایا دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور اللہ مبارک و تعالیٰ نے ان کو ہی اس لائق بنایا تھا ان کو ہی اس لائق بنایا تھا سورہ حجرات کی آیت پڑی ابھی آگیا اب چلیے سورہ حجرات میں اللہ کیا فرماتا ہے وَلَا كِنَّ اللَّهَ حَبَّ اور محمد الرسول اللہ کے صحابہ اس کا مظلوم ہے آگے کو خشبودار چیز ہوتی ہے یہ اتنے وہ کہا رکھی جاتی ہے کسی گمدی شیشی میں رکھی جاتی ہے ساخشلی شیشی میں ساخشلی شیشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دنوں کو دیکھا تو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا ان کو اپنی رسالت کے لیے اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا اس کے بعد اللہ نے دلوں کو دیکھا تو پھر ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے پایا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے نصرت اسلام کے لیے خدمت دین کے لیے اور رسول اللہ کی رسالت کا ساتھ دینے والوں کو اور ان کے ساتھ رہنے والے کو اللہ نے منتخب کیا اللہ کیا کہتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي خُلُودِكُمْ تمہارے دلوں میں ہم نے ایمان کو سجا دیا ہے اب ان کو جب ان کے دلوں کے اندر ایمان سجا دیا معلوم یہ ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ نے جب ایمان رکھ دیا تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان ان کے دلوں میں بہت اچھا لگتا ہے اللہ کو اسی لیے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي خُلُودِكُمْ وَكَرْهَا اِلَيْكُمْ ان کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ ان کے راستے پر چلو اور امت انہی کے راستے پر چل کر سیجھے راستے پر چل سکتی ہے اور ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گی اور اس پر چلنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ محبت ہونی چاہیے ان نخوص قدسیہ سے ان زباق قدسیہ سے محبت ہونی چاہیے جب منافق ایسا اللہ نے کہا وَإِلَا قِعِلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا آمَنَ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان اللہ جیسے عبدو بخل عمر ایمان اللہ ہے جیسے اصحاد محمد ایمان اللہ ہے ایسا ایمان اللہ تو کہتے ہیں قَعْلُوا اَلَقْمِنُوا كَمَا آمَنَ الصِّفَحَا ہماری سا ایمان اللہ ہے اس طرح کہ جیسے یہ بے ایمان اللہ ہے میں نے اس سے پہلے بھی بات کریں کہ صحابہ کو بے وقوف جو کہیں گے جیسا کہیں گے اللہ کو ویسا سنیں گے اللہ کیا کہتا ہے اَلَا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُوا الصِّفَحَا حضرت معاویہ کا تذکرہ حسیلی تو کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابی تھی ان پر عید ہوئی کی جائے ان پر تان و تشمی کی جائے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی صحابی سے کم غلطی ہو سکتی ہے بھئی نبی کے غارے میں دو مسلمانوں کا یعقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے وہ صحابہ صحابہ معصوم نہیں صحابہ محفوظ ہیں یعنی وہ گناہوں کے اوپر مصر نہیں رہتے ہیں اور وہ گناہوں سے توبہ پڑھتے ہیں جب گناہ سے وہ توبہ کھل لیتے ہیں تو پھر ان کے گناہ کو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کی توبہ کو دیکھا جائے گا اللہ کیا فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا نَصَّهُمْ تَعِهُمْ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ اللہ کیا فرماتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْغَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَتَرُوا وَاحَفَسْتَوْفَرُوا لِذُنُوبِهِ اللہ نے ان کے گناہوں کو ماف کر دیا اللہ نے ان کے گناہوں کو ماف کر دیا اگر برے سے برا گناہ بھی انہوں نے کیا ہے برے سے برا گناہ برا سبرا گناہ کیا مہدانی جنگ میں پیچھے ہٹ جانا ہے یہ معمولی گناہ نہیں ہے وہ حق کے موقع پر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے بعض لوگوں سے یہ لغزی سوئی تو اللہ نے اس کے بعد یہ فرمایا وَلَقَدْعَفَ اللَّهُ عَلْمُ اللہ نے ان کو ماف کر دیا اور اس کے بعد اپنے پیغمبر جللہ جاتا فَعَفْوَ عَنْهُمْ وَسْتَغْفِلْ لَهُمْ وَشَابِلْهُمْ فِي الْأَمْرَ صحابہ کی جب کوئی غلطی ہوتی تو اللہ نے ان کو تس نہیں لیتا ہے نبی سے اگر کوئی ایسی ایمان ہو جائے جو گناہ نہ ہو لیکن ان کے شان کے مطابق نہ ہو جیسے ایک مطلب ایک نابی نہ صحابی آگئے حضور نے توجہ نہیں اللہ اللہ قرآن میں آئے اِنَّا دِلْفِ اللَّهُ عَبَسُ وَتَوَ اللَّهُ عَنْجَاءَهُ الْآَمَى وَمَا يُغْلِقَ لَعَلَّهُ يَزَّقَّ کہ آپ نے بے رفی اختیار کی اس نابی نہ صحابی کی طرف سے نبی سے تو اللہ موپس میرا کیوں نبی کے اوپر اگلی نہیں ہو سکتی ہے اس مرد جو ہے اس مرد کی وجہ سے تعبیل کی جائے لیکن جب صحابی سے پہل گلتی ہوتی ہے تو اللہ موپس گیتا کیوں اس لیے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے ان کے پیشے رسمت نہیں ہے جس کے پیشے رسمت نہ ہو اس کے پیشے خدا ہوتا ہے اللہ وقانت کرتا ہے یہ بہت سی جو شروع ہو گئی اور بڑی گستافی ہو رہی ہے حضرت مولانا تشریف فرمان ہے میں اپنی بات کو یہ پر ختم کرتا ہوں حضرت مولانا محمد یامین صاحب قاسمی جو اس مدل سے کہ تعلقیل میں بھی رہ چکے ہیں اور مدلس بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ان کو یامین بھائی کہا کرتے ہیں لیکن اب تو ماشاءاللہ یہ حضرت ہو گئے ہیں مدلق دعاللوم دے ہو گئے ہیں پوری دنیا میں جو دعاللوم کی طرف سے لے جائے جاتے ہیں ان کا آنا آسان کام نہیں تھا ان کی شرکت کے لیے محترم دعاللوم دے ہوگاں سے رابطہ کیا گیا ان کی اجاہت کے بعد ان کو یہاں آنے کا موقع ملتایا اللہ پاک جو کچھ ان کے دل میں ہو صحیح صحیح سچی سچی باتیں جو ان جلسوں کے مناسب ہوں اور ہم سب لوگوں کے لیے مفید ہوں اللہ ان سے کہہ لگا ہے میں بڑے حدب والاحترام کے ساتھ اپنے مشکت مربی اور مستند عالی ندین مدلق دعاللوم دیوبن حضرت مولانا محمد یامین قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے حیوض و برکات آم فرمائیں حضرت مولانا یامین قاسمی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتبکل عليه و نعوذ باللہ من شنور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یاده اللہ فلا مزل له ومن یزلله فلا هادی له و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و نشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله شنل اللہ علی خیر فلقه سیدنا محمد و علی آلیه و اصحابه و ازواجه و ذریاته و بارک و سلم تسلیما کسیرا کسیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع السابرین ولا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموال بل احیاءوا ولیکن لا تسعرون صدق الناہ العلی العظیم جناب صدر محترم حضرت مانا عبدالباری فاروق کی صحب دامت برکاتہوں اسٹیٹ پر تصریف فرما لائق صدق احترام حضرات علماء اکرام بسرگان محترم محسد حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور ہم دین کی باتیں سننے کے لیے سہدائے اسلام کے عنوان سے ہونے والے ان جلسوں میں برابر شلکت کر رہے ہیں شہدائے اسلام کے یہ تاریخی اصلاحی بلکہ انقلابی جلسے جو ایک صدی سے زیادہ عرصہ بزر چکا یہاں پر پورے تسلسل کے ساتھ پابندی کے ساتھ منعبید ہوتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے اکابین علماء اکرام بڑی بڑی مقصود بسور دینی سخصیات یہاں پر تصریف لاتی ہے اور قرآن حدیث کے روزنی میں ہمیں دین کی قیمتی اور کام کی باتیں بتاتی ہیں آج ہم سب سے زیادہ یہ بات برابر محسوس کر رہے ہیں ہر آنے والا مہمان ہر آنے والا مقرر اور خطیم اُس کی جلسے میں شرکت کرنے والے تمام بزرگان دین کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہوا عدیب شخصیت جن کو ہم اور آپ جانسیدِ بیمار اہلِ سنت حضرت مولانا عبدالعنی فاروق کی نظر اللہ مرقضہوں کے ناق سے جانتے ہیں واقعہ یہ ہے ہم لکھنوں کے رہنے والے صرف یہ جانتے ہوں گے کہ حضرت مولانا عبدالعنی صاحب رحمت اللہ علیہ ہر ساتھ شہدہ اسلام کے بگرہ روضہ جلسوں میں یہ شہر میں ہونے والے مختلف پروگراموں میں ہمیں دین کی باتیں بتاتے تھے سہادے کرام کے مقام سے واقع کراتے تھے اہلِ سنت و جماعت کون لوگ ہیں مجھے بتاتے تھے لیکن شاید بہتانان ہم میں سے ان لوگوں کی لکھنوں والوں کی ہوگی جو حضرت کے حقیقی مقام سے ناوابک حضرت جانسیدِ امام اہلِ سنت صرف لکھنوں ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف منابک میں چاہے قریب کے پروسر ملک پاکستان میں چاہے بغداد میں لندن میں اور دوسرے علاقوں میں اور شہروں میں اور ملکوں میں جہاں بھی گئے ہر جگہ جا کر انہوں نے ہمیشہ اپنا ایک ہی سبق اپنا ایک ہی پیغام تمام مسابق سے مسلحتوں سے بلکل بینیان بے پروہ ہو کر حالات کیسے ہیں منامت کرنے والے کیا کہیں گے ان تمام چیزوں کا خود کیے بغیر ہمیشہ مصدق کی بات حق بات اور صحابہ اکرام کی سلسلے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ اور ان کا مقام اس کو ہمیشہ آپ نے باباں کے دنیا کے سامنے پیش گیا مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح جب بغداد کی ایک عظیم کار فرنس میں آپ کو دعوت دی گئی خاند کے حیثیت سے میں بھی حضرت کے ساتھ خریق تھا وہاں کے عربی میں نکلنے والے روز نام سے افرارات وہاں کے جرائی ان کے نبائیتوں نے آ کر حضرت سے سوانات کیے انٹرگو لیے حضرت مل کل صاحب صاحب وہاں پر بھی یہ بات کہی کہ ایران وانوں اور ایران وانوں کا سیاسی قلاب ہو سکتا ہے ملکی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہمارا دن سے اختلاف جو وہ دینی اختلاف ہے بدھا بھی اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف ہے پر بلا آپ نے کھل کر کے اپنا یہ انٹرگو دیا جو وہاں کے اخبارات میں شائع ہوا افسوس کہ میرے پاس وہ اخبارات کچھ سالوں پہلوں تک مہبوس تھے مگر اتفاق سے وہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی وہاں نے سنیت کا سبق سے اسی اسٹیل پر بیٹھ کر نہیں پہا پاکستان کے شہر جھنگ میں دس دس روز تک باقادہ سنی تربیتی گوست کے نام سے جس میں بڑے بڑے وکالہ دانسوار بڑے بڑے علماء اسادینہ اور بڑے بڑے واقف کا آگر بیٹھ بیٹھ کر سوالات کرتے تھے اعتراضات کرتے تھے اسی موقع پر کسی صاحب نے حضرت کے سامنے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہم تو میر مرسی تھے اعتراض کیا جسے کسی بڑے سامنے تھا کہ کوئی مرسی ہوتا ہے اسام لکھنے والا ہوتا ہے ایسے ایک میر مرسی تھے حضرت نے فرما کیا کہا باقاہ نے عربی عباد برکے بتا کہ کتابوں میں لکھا ہے کانا یکتب الوحیہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت معاویہ رضی اللہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کی کتابت فرمایا کرتے تھے کتابوں کے حوالے سے جس زمانے میں ہم یہاں تھے دارو بلنگیر میں سن انیس سو اناسی میں پڑھتے تھے اس کے بعد ستاسی کے آخیر تک یہاں رہے پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے اس زمانے میں لکھنوں میں مدھر صحابہ کا جلوس نہیں نکلتا تھا یاد ہوگا تم جانتے ہیں ہمارے چچا تشریف فرما ہیں کہنے کو لوگ حافظ عبدالعظیم صاحب کہتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اچھے اچھے علامہ کو مگھر سے پانی پلاتے ہیں جب بات مسلک کی آتی ہے اور سنیت اہن سنت و جماعت کے عقیدوں کی بات آتی ہے تو اچھے اچھے بغنے جھانکنے لگتے ہیں ان کے ساتھ اتنی معلومات ان کے پاس ہیں سب نہیں گانتے ہوگئے حضرت جانشین امام اہن سنت حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب فاروق رحمت اللہ علیہ نے یہاں کے انکسی ہاتھ نے بڑے بڑے سرکاری افسروں کی موجودگی میں لبی لبی جو بحثیں کی ہیں پھر آخر قائل کیا ہے اور مان نہ پڑا ہے کہ سنیوں کو جنو سے مدہ صحابہ کی اجازت دی جانے چاہئے منوا کر اٹھے اور رات رات بھاں رہاں بیٹھ کر حضرت کے سامنے اٹھارہ اٹھارہ جھگادری ہوتے تھے بڑے بڑے یہاں کے مستحیدین ہوتے تھے حضرت اکیلے ہوتے تھے اور ساتھ میں ہمارے اسحان کے پڑوسی جناب صحیح حسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور دوسرے ہمارے قائد جو ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے لیکن بات کرنے والے تنہا آپ ہوتے تھے حضرت ہی کا یہ کمال تھا کہ باقائدہ اس وقت سمد نام کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کو اجازت ہے جس نام سے چاہے آپ اپنا جنوش نکالے چنانکہ حضرت نے جروس مدر صحابہ کا یہ سلسلہ جو بہت پہنے سے کبھی سے بد تھا یہ حضرت کی محنت وں کا نتیجہ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں تمہیدن میں اس لئے ارض کرنا چاہتا ہوں کہ تادخاہ ہی داستن گرد دا ہائے سی نارا کہ اگر تُم اپنے داروں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو اپنی تاریخ سے وابستہ رہنا چاہتے ہو گاہے گاہے بات خواہی قصہ پاری نارا جو یہ واقعات گزر چکے ان کو یاب کرو شکر عدا کرو اللہ کا بھی شکر عدا کرو اور ان احسان کرنے والوں کا جن کی صحابے کے آپ کا تذکر کر رہے ورنہ تو آپ جانتے ہیں کیا حال آپ کے شہر لکھ رہو کے بلکہ پورے اندوستان کے حضرت بتایا کرتے تھے حضرت نوار سید عائل قدار صاحب رحمت اللہ علی آپ کے مریدین آپ کے مجلس میں جایا کرتے تھے حضرت سید عائل خدا صاحب رحمت اللہ علی کی مجلس میں وہ لوگ بھی جاتے تھے جو مجلس میں دوسری جگہوں پر بھی جہاں حضرت ابوبکر حضرت فاروق آزم ان لوگوں کی شان میں گستاخیہ کی جاتی تھی تو کسی نے حضرت سے شکایت کر تھی کہ حضرت آپ کی مجلس میں ایسے لوگ بھی تو آتے ہیں جو وہاں بھی جاتے ہیں جہاں صحاب اکرام کی شان میں گستاخی کی جاتی حضرت نے پوچھا کیا وہاں بھی جاتی ہو جو صحاب کی شان میں گستاخی ان جانے نے کہا نہیں نہیں حضرت صحاب کی شان میں تو کوئی گستاخی نہیں ہو گیا کوئی عمر نام کا تھا کوئی والے حضرت کی مجلس میں جانے والے یہ تک نہیں جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہے وہ یہ کہتے تھے جا کے صحابہ کوئی برا کہتے وہ تو کسی عمر نام کا کوئی آدمی تھا کوئی ابو بکر نام کا تھا اس طریقے سے یہ حالات تھے یہ باتیں کیوں یاد نہیں چاہیے اللہ نے ہمیں اس کی تانیم دی اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت کی ہے اللہ نے یاد دی تا وَادْخُرُوا اِذْ عَلْتُم قَلِينٌ مُسْتَذَعَفُونَ فِي الْعَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَدَّفَكُمُ اللہ فرماتا ہے یاد کرو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے کمزور تھے تمہارا کوئی حیثیت نہیں تھی تمہارا پاس کوئی طاقت نہیں تھی حالت یہ تھی کہ دل لگتا تھا کہ لوگ تمہیں جھپٹا مار کر اس طرح اللہ نے اڑھے جیسا کہ کوئی چھیل کسی کے ہاتھ سے چھیل جھپٹا مار کر کے لے اڑھتی ہے پھر کیا ہوا فَآَوَا قُل پھر اللہ نے تمہیں ٹھیک آنا دیا وَأَيَّتَكُم مِنَا تَيِّبَا اللہ نے پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا فرمائے کہیں کے لئے لَعَلَّكُم تَسْكُرُون تاکہ تم شکر گزار بنو کہ اللہ فرمائے یاد کر اس کن تم آگا جب تم آپ اس میں دسمن دسمن تھے نبی کی صحبت میں آنے سے پہلے پہلے شرط صحابیت تھے پہلے پہلے زمان جاہریت میں دوسرے کے خود کے تم پیاسے تھے عدا تھی نفرت تھی دسمنی تھی لہائیت ہی ایک دوسرے کے خلاف ساتھی چہتی لیکن جب دام علی اسلام سے مابست ہوئے تو اللہ فرماتا یاد کرو اس کن تم آداء جب تم آپ میں دسمن دسمن تھے فَأَلَّ سَوَيْنَ قُلُوبِكُمْ پھر اللہ فَانگ نے تمہارے دنوں میں قُلْفُت پیدا فرماتی تمہارے دنوں کو جوٹ دیا ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا فَأَسْبَحُمْ بِنِ عمدی خوالہ پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے تمام کے تمام صحابہ ان میں آپس میں پیار ہے محبت ہے دوستی ہے تعلق ہے اور ایک دوسرے کے لئے یہ آپس میں سب نرم مزاج ہیں صحابہ اکرام کے درمیان نفرت نہیں اداوت نہیں ایک دوسرے سے دوری نہیں ہے قرآن میں ساتھ عشق دعوال کفار رحمہ اُبَيْنَو حضرات شیخین حضرت سیدنا ابو بکر نشدید رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق کے آزم ایک بات رجھ کرنا چاہتا ان حضرات کے مقام کو جانمے کے لئے ایک لکھ کا پیش کرنا چاہتا بہت بڑا سب سے بڑا نیکی کا کمال سب سے بڑی نیکی کا عروج اور درست یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات میں فنا ہو جائے سوفیہ کی اسطلاح میں کہتے کہ یا فنا فل اللہ ہے اللہ کی ذات میں ڈوبا ہوا ہے فنا فی رسول ہے رسول کی ذات میں ڈوبا ہوا اپنی سے کوئی خبر اور پروا نہیں ہے کسی محقق لکھنے والے نے لکھا کہی میری نظر سے گزرا کہ اگر اس کو قانونی اور شرعی اسطلاح میں کہا جائے تو یوں کہنا چاہئیے کہ یہ حضرات فنا فل کتاب اور فنا فسن تھی حضر شدی کے اکبر رضی اللہ نے فنا فر رسول تھے جو بات شدی کے اکبر کے دل میں آتی تھی وہی بات نبی یباق صلی اللہ وآلہ سلم کے قلب اتقر میں آتی تھی حضر فارو کے آدم فنا فل کتاب تھے اللہ کی کتاب اللہ کے کلام اللہ کی ذات میں فرا تھے جو بات فارو کے آدم کے دل میں آتی تھی وہی بات اللہ پاک حمد فارو کے آدم کی عمایت میں اور ان کی چاہت کے مطابق نازل فرماتا تھا جس کی بہت ساری آیتیں آپ حضرات میں سنی ہوگی اس لیے ان حضرات کی تربیت فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ اور تربیت بھی کیسے فرمائی تربیت کس طرح فرمائی ایک مرتبہ ہمارے حقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ تصریف لے جا رہے حضر شدیق اکبر رضی اللہ حلو کے مقام کے پاس سے آپ کا گزر ہوا حضر شدیق اکبر رضی اللہ محمد آہستہ آہستہ دھی 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 قرآن مجید کی تلاوت فرمائی آپ گزر گئے آگے فاروق کے عادم رسی اللہ علیہ کے مقام کے پاس سے گزر ہوا دیکھا کہ فاروق عادم زور زور سے قرآن مجید کی تلاوت مرمائے نبی صلی اللہ علیہ نے حضرت عبو بکر صدیق کو بنا دیا فاروق عاظم کو بھی اپنے پاس بنا دیا حید عبو بکر صدیق رسی اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے عبو بکر تم آہستہ آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے جواب دیا یا رسول اللہ جس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ تو اس سے دینی آواز کو بھی سن لیتا ہے یا لو ما کی صدود وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو دل میں ہوتا ہے میں اللہ کو سنانا چاہتا اس لئے آہستہ آہستہ پہل رہا آہستہ جواب صحیح ہے یا غلط شدیق اکبر کا جواب بلکل صحیح اور درست فاروق آدم تم بتاؤ عمر تم زور زور سے کو پہ رہے تھے کہا کہ اللہ کا قرآن زور زور سے پڑ رہا تھا جا کہ جہاں تک میری آواز جائے وہاں تک شیطان بھاگتا وہ نظر آئے اللہ کے قرآن حسول کا جواب ٹھیک ہے یا غلط شدیق اکبر کی سوچ اپنی جگہ پر صحیح درست فاروق آزم کا جواب بلکل صحیح اور درست لیکن نبی سلط اللہ اور رسول ربی ہیں تربیت کرنے والے ہیں معلم ہیں مزقی ہیں دلوں کی صفائے کرنے والے ہیں اللہ کا پیر بھنبر یہ چاہتا ہے کہ شدیق اکبر کی سوچ اپنی سوچ نہ رہے بلکہ میری سوچ بن جائے امہر کی سوچ اپنی سوچ نہ رہے میری سوچ پر ادھر آ جائے چنانچہ آپ نے فرما اے ابو بکر عرف سوتہ کا قلیلہ تم تو اپنی آواز ذرا اوچی کرو اور اے امبر اکفی سوتہ کا قلیلہ تم اپنی آواز کو ذرا دھیمی کرو کیا بہت سمجھنا ہے اللہ کے بیغم پر ابو بکر کو ان کی اپنی سوچ سے ہتا کر اپنی نموی سوچ پر نہ رہے ہیں فارغ کے آقاب کو ان کی اپنی سوچ سے ہٹا کر اپنی سوچ پر نہ رہے ہیں اس طرح تربیت ہو رہی ہے حضرت صحابہ اکرام رسول اللہ تعالی علی اجوائی تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے محسلین کے احسانات کو یاد کرنا چاہئے یاد رکھنا چاہئے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہئے سب سے بڑے منی میں حقیقی تو اللہ پاک ہے اللہ پاک کے ہم پر بے شمار احسانات انعام آتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور جنہی بندوں کو اللہ پاک نے ہماری ہدایت کا ہماری اہلوائی کا ہماری تربیت کا ہماری اچھائی کا سریعہ بنایا ہے ہمیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہئے اور ان کو یاد رکھنا چاہئے تبی تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں رب نغفر لنا و لإخوان اللذین سبقونا بالحیمان قرآن مجید میں مسلمانوں کے تین طبقوں کا ذکر کیا گیا مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو محاجرین صحابہ کا ہے لن فقرائی محاجرین ان لذین اخرج من دیار اور دوسرا طبقہ مسلمانوں کا ہو ہے جو انسار صحابہ کا ہے تیسرا طبقہ مسلمانوں کا جو ہے جو انسار صحابہ محاجر صحابہ جو ان بعد والوں سے مہنے گذر چکے اور یہ پہلے والے بعد والوں کے ایمان کا ذریعہ بنے یہ انسار صحابہ محاجر صحابہ بعد میں آنے والوں کے ایمان کا ذریعہ یہی تو بنے یہ اسپرق فلیبان ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ انسار ہیں یہ محاجرین ہیں انہیں بھی یاد کرو اور کس طرح یاد کرو اس طرح پر یاد دو رب نفس لنا اے اللہ ہمیں معاف فرما دے وَلِ اِخْوَانِ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْا ایمان اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور حضرت امام میں سنت مران تسکور فاروق کی رحمت اللہ نے کی تفسیر کے مطابق جو ہمارے ایمان لانے کا سبب بنے وَلَا تَجْعَل فِي قُلُوبِنَا بِاللَّهِ اور اے اللہ ان کی طرف سے ہمارے دل میں ذرا سبھی کھول پھیلانا فرما کس کے لئے ہے بھئی یہ آیت یہ مضمون یہ ہدایت کس کے لئے بعد میں ان لوگوں کے لئے جن کے لئے پہنے وانے سریعہ بنے ہدایت کر آیت میں عموم ہے صحابہ کرام بھی ہیں صحابہ کرام کے بعد آنے وانے بھی ہیں کیا دعا کی جاتی ہے اللہ حبہ دل صراط المستقیل ہے اللہ ہمیں صراط مستقیل کی ہدایت نصیب فرما نماز تو پڑھ رہے ہیں فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں اللہ دربار میں کھڑے ہوئے تو ہیں پھر کہے کی دعا ہدایت پر تو ہے میں پھر دعا کہیں بھدہ کی نہ جان کہ رائے حق سے حق نہ جان اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر ثابت قدر فرما کن کا راستہ ہے صراط مستقیل تقسیل میں لکھا صراط ابی بکر معلوم ابو بکر عمر کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے اور قرآن مجید تفصیل کی ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام کیا اس میں بہت ساری جماعت اللہ پاک نے شامل فرمائی اللہ پاک نے جن پر اپنا انعام کیا ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے وہ صدیقیوں کی جماعت ہے اور وہ سہدہ کی جماعت ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے اے اللہ اپنے ان نیک بندوں میں سہدہ کے راستے پر نبیوں کے راستے پر اور صدیقوں کے راستے پر ہم کو چلا اور اس پر ہم کو ثابت قدم نصیب فرم اس لئے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کو یار رکھنا چاہئے اگر حضرت امام اہل سلط مآل عبدالس شکور فارو کی رحمت اللہ علیہ کی مجاہد نہ کوش جائے آپ کی رات دن کی محنتیں اور پھر ان کے بعد خانواد امام اہل سلط فخر اہل سلط حدد مان عبدالس فارو کی رحمت اللہ علیہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح برابر چلتا ہوا ہوتا تو آج ہم بھی کہیں جو راہ پر کھڑے ہو کر اپنا سینہ پیٹتے ہوئے ہوتے پتہ نہیں کیا کیا جنجت بازیوں میں پڑے ہوتے اور کیا کیا اور کار کرتے ہوئے ہوتے اللہ پاک نے ان حضرات کے ذریعے سے آج ہمیں صحابہ اکرام کا راستہ عطا فرمایا صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے سے واقف کر آیا حضرت امام اہل سلط معنی سکر فاروق علیہ الرحمہ کی محنت اور حضبت کا یہ نتیجہ ہے لکھنو ہی ایک ایسا شہر ہے کہ لکھنو کے شہرہ جو نات پڑتے ہیں وہ اپنی نات کو منقبت کے اشعار کہے بغیر صحابہ کے آپ کا تذکرہ کیے بغیر اپنی نات کو کبھی مکمن نہیں سمجھتے یہ شعور کس نے دیا یہ تہذیب کس نے دی یہ صلیقہ کش نے دیا یہ منقبت کا تصور کش نے دیا پوری اردو کی تاریخ پڑھ جائیے اردو کی تاریخ میں آپ کو نات ملے گی قصیدہ بھی لے گا پرسیہ بھی لے گا اس کے علاوہ بہت سار ایک قسمیں ملے گی لیکن منقبت اردو عدب کی کوئی صرف میں آئی ہے تو ہم خاص طور پر نخنوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ان اقابر کی محنتوں کو فراموخ نہ کرتا ٹھیک ہے جانا سب کو ہے ایک امام سنت بھی گئے امام سلام بھی گئے اور بڑے بڑے اقابر ہمارے بزرگان دین بھی گئے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی گئے سارے رسولوں کے سردار تمام نبیوں کے پیش ہوا خاتم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا آپ کو بھی دنیا چھوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہوا اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہ رسول ہی تو تھے خدا تو نہیں تھے کوئی معبود تو نہیں تھے ان سے پہلے بھی رسول آئے اگر آپ دنیا سے چلے جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم سب بھول بھال کر چھوڑ چھار کر واپس جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ گے سن لو اگر تم واپس پر میں پہلی سی جہال آئی پہلی سی زلال تو گمراہ میں مختلا ہوئے اللہ کا کچھ نے بگاڑ ہوگے اپنا کچھ بگاڑ ہوگے اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے تو حضرت امام سنت رحمت اللہ نے کی تحریک مدھے صحابہ جس کو حضرت جانسی نے امام پہچھا یہ تحریک مدھے صحابہ یا جلوس مدھے صحابہ یا یہ سہدہ اسلام کے جرسے یہ کوئی ان کے اپنے گھر کی بنائی سوچی سمجھی بیٹھ کر کے کہ چلو ایک کام مدھے صحابہ کی تحریک چلانے مدھے صحابہ کا جلوس نکالنے یا سہدہ اسلام کے جرسے کرنے قرآن مجید کی تحریک ہے اللہ کی تحریک ہے دین کی تحریک ہے میرے نبی کی تحریک ہے اس لیے کہ صحابہ اکلاب کا مقام اور مرتبہ اور ان کی دینی شرحی حیثیت اور دین اسلام میں ان کا کیا مقام ہے یہ سب کچھ کوئی ہم نے یا احتمال سنت نے یا کچھ بولویوں نے بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر گھڑا یا ملا ہے بی عبیت مان عبدال باری فاروق کی سابق برکات اللہ ان کے فیوز کو آگ فرمائے اور حضرت کی وراست کو اللہ تعالی اس کی حفاظت کر لے کی ان کو ان کے تمام بھائیوں کو مان عبدال رحمان ہیں ہمارے بھائی حفظ عبدال مالک صاحب ہے عبدال مالک صاحب ہے اللہ تعالی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے بہت بڑا بوج سمحانہ ہے ان کو خور صورتی کے ساتھ اس بوج کو اٹھانے کے اس حق عدا کرنے کی حمد اور توفیق نصیب فرمائے لیکن یاد رکھیں کہ ان کے یہ جو میں آیت پڑی تھی رکھ 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 نان قرآن کی آیت ہے جو آیت مولانا نے سنائی آپ کو ایک مرتبہ جب میں یہاں سے الگ ہو کر دارمون چلا گیا تو یہاں کا اثر تھا کچھ نہ کچھ اب تو ڈھیلہ پڑ گیا وہاں کے جلسے ایسے نہیں ہوتے تو باقاعدہ قیامی جو آپ کا مولغ ہے جہاں جاتا ہے صحاب اکرام کا نم دیتا ہے جہاں جاتا وہ ہی تقریح کرتا ہے وہ فضائل صحابہ وہ مقاب صحابہ وہ عبد صحابہ حضرت نجھے اپنی قیام گاہ پر اپنے کمرے میں گناہ ایمین تمہارے یہ شکاہ تاریخ اور موضوع نہیں تمہارے پاس جی جرسے میں جرسے اور صحابہ اکرام ہی کا موضوع میں نے ہمت کر کے داروں کے مہتم تھے ہمت کر کے کہا کہ حضرت اگر دین کا کوئی موضوع صحابہ اکرام سے الگ ہٹ کر بیان کیا جا سکتا تو ہم یہ بتاتا میں نہیں مت کر کہ جات تو یہ چیز ہم نے سیکھ ابھی سے سیکھ آپ حضرات کو اپنی اکرام اکرام دین جن کی مہت صدقے میں آج مان اکرام 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 صحابہ اکرام کا ذکر سن اکرام 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 نے مجی چاہ حیثیت بتانیل کی ہے اور صحیح فرما اور یہ ہمارا اقیدہ ہے کہ دین کے ہر ناظر میں صحابہ اکرام 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 ہے بغیرہ صحابہ اکرام کے وافتے کے دین کی بل اکرام ہم تک و آپ تک کسی تک کوئی نہیں پہنو سکتی آج محضم کی دستی تاریخ جو میں آج آپ سبھی جانتے ہیں بار بار سن چکے ہیں کس سے دورانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہم اپنے ناظر کتری مختلف انداز میں رحم اکرام تاریخ نے آپ کو بتایا اور سلا یا اور تائیر بتائی کہ اس دنیا کے عون دن سے خیر اور شر کی عق اور واقع کی قبر اور اسلام کی نڑائی چل رہی ہے کوئی دنیا آئی ہے کہ حق کو دبانے کے لیے حق کو پسند کے لیے حق کو بتانے کے لیے باطل طاقت سامنے نہ آئی آج جو نے کچھ دنیا میں کھننے ہیں فر ہیں تا جو ہقیدے غرب خواست ہقیدے خلوالے ہیں کہ سب کی اصل رمیات رسول بیت ہے اور مصر مامو اسلام کے سب زیادہ پکے اور کٹر اور تضبی دشمن یہودی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَتَّر نَاسِ عداوةً تِلْزَسِينَ آمَن يَهُود وَلْنَ اَشْرَم جتنا نقصان اسلام اور مسلمانوں کو یہودیوں سے پہنچا ہے دنیا کی کسی قوم سے اتنا نقصان اسلام اور مسلمانوں کو نہیں پہنچا اللہ نے فرمائے سب سے بڑے پکے کٹر تشمن ایمان وانوں کی یہودی ہے اور مسرک آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ وصل میں بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے تشمن ہیں وہ اسرائیلی تو ہے جہا راہ دن خون بہہا ہے فلسطین کا بچوں کا عورتوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے یہودی کی کوش سے جس نے بھی جنم لیا اس نے اپنا ناک کچھ بھی رکھا ہو چاہے اپنے آپ کو مہی پانے اہن بیت کہیں چاہے آسکانے رسول کہیں اپنے آپ کو پکا اصلی مومن کہیں لیکن یہودی کے پیش سے پیدا ہونے والا کوئی بھی جنم لینے والا ہرگز ہرگز نہ وہ محب اہل بیت ہو سکتا نہ دیر کا وفادار ہو سکتا نہ نبی کا شہدائی ہو سکتا نہ صحاب اکرام کا جانسار ہو سکتا اب سواد یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی وں کو اسلام سے اتنی بڑی دسمانی کیوں اس کے صرف ایک وجہ ہے تاریخ میں جانے کی اور لنبی تاریخ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضور پاک بنو اسماعیل میں سے ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے اکیلے نبی آپ تصریف لائے باقی آپ سے پہلے جتنے نبی آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے یہ بنی اسرائیل یہود تو مدینہ کے آگ پاس رہتے تھے بنو نظیر بنو قرہ بنو قیم کا ان سب کا خیال تھا اس فہمی تھی کہ آنے والا وہ آخری پہل مبر بھی ہمارے خاندان ہی میں یعنی بنو اسحاق ہی میں آئے گا لیکن آپ اسماعیل میں تصریف لائے اور پھر مکہ سے حزت کر جب آم مدینہ منورہ تصریف لے گئے تو میشا کے مدینہ کے نام سے آپ نے ان تمام یہودیوں سے ایک معاہدہ فرمایا اس معاہدے کے نتیجے میں یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی تجارت ان کی منڈیا فیر ہو گئی اور کھوئے ہوئے اقتدار کو واپس لانے کے لئے ہمیشہ دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سادسوں کے دانے بانے گندر رہے ہیں کبھی مناققت کے لباس میں آگئے کبھی خاجیت کے لباس میں آگئے کبھی ناصبیت کے لباس میں آگئے کبھی راستیت کے لباس میں آگئے کبھی کسی اور لباس میں آگئے یہ مختلف شکلے ہیں یہودیوں کی دین اسلام کو سکھ پوچانے کے لئے اگر آپ تاریخ کی گہرائیوں میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو بھی کچھ ہوا جس کے ساتھ بھی ہوا جن حالات میں بھی ہوا ان سب کے پیچھے یہودیوں کا آپ تو آگئی فون جانتے ہیں ماشاء اللہ کہ ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی شہادت کا مہینہ جیسے اسلامی سال شروع ہوتا ہے پہلا ہی دن شہادت کا دن سال مکمل ہوتا ہے ذرہ حجہ کے مہینے پر اٹھانہ ذرہ حجہ کو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا عبداللہ ابن سوا یہودی جس نے آپ کے خلاف قواوت کا علم بلد کیا آپ کے خلاف سیاسی مدہبی سادش رکھی تیس ہزار کا نشکر بنا کر دس ہزار گونکے سے دس ہزار بسنے سے دس ہزار نشل سے حج کے زمانے میں احرام پہل کر احرام کی چادروں میں ہدیات چھپا کر مدینے میں داخل ہوا اور خلدار و خلافہ کا محاصرہ کیا اور بڑی بے دلتی بڑی سفاقی اور بڑی مظلومیت کے ساتھ میں حضرت عثمان مزی اللہ تعالی عنہ کو صحیح کر دیا گیا ایسی عزید شہادت ایسی دندناز شہادت نہیں ہے کہ چلو باہر نکل کر دو ہاتھ ہوں گے ہاتھ پائی ہوگی تو کچھ دل کی بڑی آس نکلے گی دو تم ماروگے تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوا سب سے بڑا مظلوم وہ ہے جو اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھا اللہ کے کلام کی دلاوت میں مظلوم روسے کی حالت میں ہے بہا نہیں میدان میں نہیں کوئی کسی قسم کا مطالبہ اور تقانی بھی نہیں حضرت عثمان مزیر نا ہوتا نا اہو کی شہادت ایسی ہی در نا شہادت ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں آپ نے آکر کے بانہ کھانے پر لوگوں سے کہا بھی کہ کہ لوگ سنو 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 لگن قدل تمون لا تحاب نباد ولا تقاتل نباد جمی ان عدو و ان عباد اے لوگوں مجھے قتل نہ کریں اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو سنو پھر میرے بعد تم ایت ہو کر محبت کے ساتھ اکھٹے ہو کر دسمن کا مقابضہ نہیں کر سکو گے تمہاری محبتیں بٹ جائیں گی محبتیں ٹوٹ جائیں گی آپ نے پہلی فرما دیا تا وہ ہوا بھی وہ ہوا بھی آگے چل کر پھر مسلمان ایک ساتھ مدبوتی کے ساتھ طاقت کے ساتھ مل کر دشمن کے مقابلے پر نہیں آسکے اور پھر خوشت کے بعد عمر مسلمانوں کو نہیں حاصل ہو سکا حضرت شاہ علی اللہ محبت سے دینوی رحمت اللہ نے اپنے کتاب کیزار خفہ میں ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد میں براتات نبوت مختفی شدر نبوت کی تمام برکتیں پوشیدہ ہو گئے چھپ گئے ختم ہو گئے پھر وہ برکتیں باقی نہیں رہی ہیں میں یہاں کوئی توازم کرنے کے لیے یا باقائدہ شہادت کے موضوع پر بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں بیٹھا کل بھی آپ نے شہادت کے موضوع پر بیان کیا ہوگا لیکن چونکہ آشورے کا دل ہے سرسار ہجری میں دسوی محرم کو حضرت حسین نسی اللہ ہتان جو جگر گوش گتور اور فاطمہ کے لان نبی پاک صلی اللہ کے پیارے نوازے آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا انہی لوگوں نے جھانسہ دے کر عقیدت کا ادھار کر کے ترہ ترہ کی باتیں کر کے ایک دونے نہیں بارہ ہزار خطوع آپ کی خدمت میں لکھ کر کے بھیجے جو ان کی کتابوں میں جرا اور غیرہ میں موجود ہے پوری تفصیلات کے ساتھ میں بارہ تو آپ نے ان لوگوں کی دعوت پر اس طرح جانے کا ارادہ کرنی میں مثال دے کر کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا آپ کسی کے خلاف گرنے کے لئے نہیں نکلے تا اچھتا رہم رکھ حضرت حسین یزی اللہ تعالی عن کسی حکومت کے خلاف دعوت کا چھتا لے کر نہیں نکلے تھی کہ بہن کی لائے کوئی حق و باطل کا ماری کا نہیں تھا حق و باطل کی کوئی لائے نہیں تھی برکہ کیسا تھا ایسا تھا ہمارے یہاں مزفرنگر میں ایک گاؤ ہے بڑی نا وہ اس خان وعدے کا عاشق یعنی بڑینے والا کہ یہاں اگر ہی دماغ میں سنت کی تہلیز اور پڑا کتہ بھی چلا جائے تو اس کا بھی استقبار کرتے وہاں کے لوگ اتنا تانم اور اتنی محبت رکھتے اگر آج وہاں سے اتنا آ جائے کہ بھئی ہمارے آمانوں کا سیزن بہت اچھا چلا آئے بڑے اچھے پکے مٹے آم ہیں آپ لوگ تشریف لے آئے آم کھانے کے لئے تو ہمارے چچا عبدالعظیم صاحب دامت پرکات اپنے پوتوں کو نواسوں کو گھر کی خواتین کو بگوں کو بیٹیوں کو سب کو لے کر کہ وہاں پہنچ جائے تو دعوت کھانے جا رہے نا بلکل مقابلہ ہوتا کسی مہاں پر جاتے تو ہر کی بہتت حسین کیا نڑائے کے مینا میں دودھ پیتے بچوں کو لے کر جا جاتا کیا دشمن صلح علمہ کے مقابلے پر دھر کی پردہ نشیر خواتین کو نیکھ جا جاتا ہے آپ کے گھر کے بہتر اپنا پردہ نشیر خاتون پیتے سی خار بچے لڑنے کے لئے تو پہوان قسم کے تجربہ قسم کے لڑائی لڑنے والے اس طرح کے لوگوں کو تیر انداس ہوتے ایسے کو لے کر کہ جاتے نہیں آپ تو کوفے وانوں کے بلانے پر گئے جنہوں نے بارہ ہزار خطوط لکھے تھے لیکن پھر جو حرکت کی وہ اپنے بابا سن لی ایک بات کہہ در کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ آخر کوفے وانوں نے مکاری کی 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 جہاں اس کی بہت ساری وجہیں ہیں آپ سن چکے ہیں پڑے غدار منافق حضرت عنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لوہے کے چلے چبا چکے تھے پہلے سے غدار تھے منافق تھے لیکن ایک بات میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ گوفے والوں نے سوچا جب حضرت حضرت رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی میں رافتہ چھوڑ تو میں جاتا ہوں کسی سرد کتب نکل جاؤں گا یا کسی دوسرے میں چلا جاؤں گا یا میں یزید ہی کے پاتھ جا کے اپنا معاملہ اور سے تہہ کرنے گا بلکہ یہاں تک نکی عبا یدی علا ید یزید میں یزید کے ہاتھ میں جا کے میں بھی بیعت کرنے گا کیوں نے جانے دیا بھئی کیوں نہیں بات مالکوں پہ اس لئے نیمانی اپنے موت کا ڈر تھائی میں کہہ حضرت عسیر نے وہاں جا کے بتا دیا یزید کو کہ ان بارہ ہرہ کوفیوں کے بارہ حضور خدود میرے پاس آئے تھے تو پھر یزید ہماری خیر نے اچھا تم نے بلایا میرے خلاف تم نے دعوت دی میرے خلاف تم نے خلاف تم نے تیار کیا میرے خلاف ایک ایک کی خبر نہیں جاتی اس لئے ان کووے والوں نے ہمارا راز نہ کر جائے ہماری بات وہاں تک نہ پہنچ جائے ورنہ تو ہمارا مو پی لیا جائے گا اس لئے سوچا کہ راز کو راز لینے دیں اور معاملہ یہی تمام کریں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نمان غلیبت نمی کشور کشائی شہادت تو ایک مرتبہ شہادت تو ایک نئی زندگی شہادت اللہ نے قرآن فرما جو اللہ کے راستے میں کام آ جائیں مارے جائیں قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں تم ان کو مردان کہیں شہادت شہید کیسے زندہ ہے بھی نئی زندگی کیسے بھی میں مظفر مغر کے گاؤں کا رہنے والا ہمیں کھیتی باری گھر میں ہوتی ہے اس لئے کہہ رہا ہوں یہ بات کاسکار لوگ بچا بچا کر چھانٹ چھانٹ کر گہوں میں سے اچھے اچھے دانے نکال کر رکھتے ہے کہ جب فصل اگائیں گے بیچ بوئیں گے تو یہ دانے دانے گے تو نیچہ وہ کاسکار وہ گہوں کے دانے کھیت میں جا کر مٹی میں دبا کر چلاتا ہے چار پاس دن کے بعد جا کر مٹی کھوڑ کر دیکھنا وہاں گہوں کا دانہ ملے گا بھئی وہ پھر چکا پھوڑ چکا اس کا وہ وجود ہی نہیں اس کہوں کے دانے نے اپنے وجود کو مٹا تب پھر کوپل نکلی پھر ایک نئی زمین سے ایک اکھوا نکلا پھر سندو 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 کھیتی صاحب نے آئے اگر یہ دانہ اپنے وجود کو نہ مٹاتا تو یہ نئی زندگی یہ زہرہ کی زندگی کیسے مرتی جس کو کھا کھا دیکھ کر کہ خوش ہوتا ہے یہی یا نئی زندگی جس طرح دانہ اپنے آپ کو مٹا کر نئی زندگی پاتا ہے ویسے ہی ایک شہید اپنی جان کو اللہ کے راحتے میں کھا پا کر اس کو نئی زندگی ملتی ہے وہ کسی لئے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے میرے محترم حضور کو ہمارے اقابیل کی محلتیں ان کو ضائع نہ ہو لیتے حضرت چلے گئے ان کے بڑے چلے گئے دادا چلے گئے ان سے پہلے بھی چلے گئے لیکن ایک مشن ایک راحتہ آپ سب کے اوپر ڈال کر گئے ہیں اکیل مولانا عبدالباری پر نہیں اکیل عبدالرحمن عبدالرحمن پر نہیں اکیل اس سب محمد سنت رحمت اللہ لیکن کس خانوادے پر نہیں بلکہ ہم سب پر یہ دم مہداری ہے کہ ہم مسلح کی حفاظت کریں اپنے دید کی حفاظت کریں اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعی کے سلسلے میں ہمیں یہاں سے جو پیغام ملتا ہے جو تعلیم ملتی ہے ان سے محبت کرنے کا جو درست دیا جاتا ہے ان کے مقام اور مرتبے کی جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہے ہم اس کو اپنے دل میں بسائیں اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اپنے لئے عصوہ اور نمونہ بنائیں اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی محبتوں سے سرشار فرمائے اور ان کی حضرت 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 جانشیر امام سنت عمد عصاب فاروٹی رحمت اللہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اللہ ان کی تمام دینی محنتوں کو قمول فرما کر اپنے یہاں اس کا بہتری بدل آتا فرمائے آمیر وآمد اللہ اللہ رب العالمین کل انشاءاللہ اللہ دار روم دیبن کے نائم محتمین حضرت مولانا مفتی محمد راشی صاحب کا بیان ہوگا مولانا مفتی محمد راشی صاحب اس سے پہلے تقریبا بیس پچیس سالوں سے یہاں تشریف لہا ہے بڑے ہی ذیعلم بزرگ اور یہ جو یہاں کا موضوع ہے اس موضوع کو خوب اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور اپنے بیان میں اس کو بھاتے ہیں آپ حضرات تعاون کریں اور تعاون کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کی کوشش کریں دعا کرئے لا الہ اللہ ورده لا شریق له له لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر لا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظیم لا اله إلا منت سبحان ك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ولي اخوان الذین سبقونا بالإيمان ولا تدعل في قلوبنا إلا للذین آمنوا ربنا إنك روح رفیم یا اللہ اپنے قرم سے اپنے قبل سے ہمارے حال رحم فرما دے ہمیں بری باتوں سے نفس و سیطان کے دھوکے سے محفوظ فرما لے یا اللہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یا آج بیان کیا گیا ہے یا آج کے بعد بیان کیا جائے گا اے بات پروردگار ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفاعت فرما دے جو کرزدار ہیں انہیں خرضوں کے بہت سے مردود فرما دے یا اللہ جس طریقے سے جن جن مسائل میں گرفتار ہے یا اللہ تو ہی ہر ایک کا مشکل کشا ہے تو ہی حاجت روا ہے یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے میں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تو نیکوں کی سنتا ہے گناہ گار کی سنے گا گناہ گار تو ایک کی سننے والا ہے اے پاک فروردگار ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے اور نادی ہونے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ ہم گناہوں پر احساس کرنے کی توفیق نصیب فرما دے امت مسلمہ پر اکمار رحم فرما دے مظلوم کی تو مدد فرما دے یا اللہ فلسطین کے غزہ کے مظلوم مسلمان جو صرف تیری رحمت کے محتاج ہیں اور دنیا کا ہر ہر ذرہ دنیا کا ہر ہر شخص تیری رحمت کا محتاج ہے عیش اللہ دو اللہ شان رحیمی سے شان کریمی سے ہر ایک کے اوپر رحم فرما دے ہم کو ایمان پر زندہ رکھ ایمان پر موت دے اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما انتا ولی جنا فی الدنیا والآخر فوف نا مسلمین و لفتنا بالصالقین برحمت کا ارحمت